اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ڈیلی جاب انفو دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ زبادہ سوکین سے شیئر کرنے والا ہوں پاکستان ریلوی میں دوستو نئی نوکری آئیے جس پوز پہ ہیں کیا کوالکیشن ہے آپ لوگوں نے کیسے اپلائے کرنے اپلائے کرنے کیا آخری تاریخ ہے آج میں آپ لوگوں کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل والے آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والے وکینسز یا انفرمیشن آپ لوگ دکھ پہنچ سکے دوستو ریلوی میں نئی نوکری آئیے ہیں ان تمام وکینسز کے لیے آپ لوگوں کو ٹیسٹ دینے کے ذریعے ڈریکٹ آپ لوگ انٹرویو کے لیے جانے ہیں سب سے پہلے اشتہار کی طرف چلتے ہیں دوستو کریئر اوپرچونٹیز ہائیلی کمپیٹیٹیو پوزیشن ان ایم پی سکیلز لکنگ فار ٹاپ لیول پروفیشنل ہیونگ ابیلیٹی تو ٹرانس فارم پاکستان ریلوی سب سے پہلے پوست دوستو اس میں ایڈوائزر یا اگزیکٹیو ایڈوائزر کی اور اس کا سکیل ہے دوستو ایم پی ون اور تعلیمی کے آپ نے پی ایس ڈی ریلیونٹ سبجیکٹ میں اور چودہ سال کا ریلیونٹ تجربہ آنا چاہیے یا پھر اگر آپ لوگ نے ماسٹر ڈگری کی ہے ایم پی اے یا پھر سی اے یا پھر ایم کام پھر بھی آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دوستو اٹھاتہ سال کا ریلیونٹ تجربہ آنا چاہیے ایج کلیمت دوستو باسٹھ سال تک دوسرے نمبر پر دوستو ایڈوائزر یا اگزیکٹیو ایڈوائزر اگزیکٹیو ڈائریکٹر ٹیکنیکل اس کے لیے دوستو تعلیمی قابل سیم ہے اور ایج کلیمت بھی سیم ہے نیکسٹ پوسٹ ہے ایڈوائزر یا اگزیکٹیو ڈائریکٹر پولیسی اینڈ لیٹیگیشن لیٹیگیشن اس کے لیے دوستو تعلیمی قابل پی ایڈی ریلیونٹ سبجیکٹ میں اور ساتھ چودہ سال کا پروفیشنل ایکسپریئنس ہونے چاہیے یا پھر ماسٹر ڈگری کے ساتھ اٹھارہ سال کا ریلیونٹ تجربہ آنا چاہیے ایج کلیمٹ دوستو باسٹھ سال تک ہے نیکسٹ پوست ہے چیف فانانچنیل آفیسر ایم پی ون تعلیمی کابلے سیم ہے اور ایج کلیمٹ بھی سیم ہے دوستو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں دوستو نیچے لکھا ہوا ہے کہ جتنی کونٹریکٹ بیس پہ سٹارٹنگ میں آپ لوگوں کا کونٹریکٹ تین سال کا ہوگا اس کے بعد آپ لوگ کی پرفارمس کی بیس پہ دوستو سال کا مزید کونٹریکٹ بڑھا دیے جائے گا دوستو جو آپ کی ڈسکرپشن الیجیبیلٹ کرائٹیریا آپ لوگ ویب سائٹ سے وزٹ کر سکتے ہیں ڈبلی 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 ڈالٹ پاک ریل ڈالٹ گورنمنٹ ڈالٹ پی کے مزید دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے اپلکیشن فارم جو کے ویب سیٹ میں آویلبل ہے اس کو ڈاؤنلڈ کر کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنی سی وی اور پاسپورٹ سائی تصاویر لگا کر ویڈن پندرہ دسمبر سے پہلے دوستو آپ لوگوں نے بائی پوسٹ پہنچانی ہے اور یا پھر آپ لوگ ای میل کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں سوفٹ کاپی اور آپ لوگوں کے اپلکیشن فارم کی آپ لوگ نے اس ای میل آئی ڈی پہ بھی گھر بیٹھے پورا پاکستان سے آپ لوگ گھر بیٹھے آن لین اپلائے کر سکتے ہیں نام اکمل درساکھوں کو ریڈیکٹ کر دیا جائے گا دوستو مزید دوستو شاہل اسی میڑوار کو انٹرویو کے لیے کال کی جائے گی اب میں آپ لوگوں کو اس کا کریٹریہ دکھا دیتا ہوں دوستو ویب سائٹ آپ لوگوں سامنے موجود ہے اس کا لنک دیکھ میں آپ لوگوں کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں پہ کریرز کی اپشن آپ لوگ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ دوستو سب سے پہلے ہالی کمپیٹیٹیو ایڈوائزر چیف فائنانشن آفیسر پوزیشن ان ایم پی ون سکیل یہاں پہ اپلائے کرنے کی آخری تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے پندرہ دسمبر اس سے پہلے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں نیچے دوستو داؤنلوڈ فائل کی اپشن آپ لوگ آپ لوگ پاس اس طرح کا کرائٹیریا اوپن ہو جائے گا ہر پوسٹ کا علیدہ علیدہ اس کی مکمل ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کیا ایج کی لیمٹ ہونے چاہیے اور رسپونسبلٹیز کیا ہوں کی پرپس کیا ہے اس آسامی کا مکمل تفصیل کرائٹیریا بھی لکھا ہوا ہے جو آپ کی ڈسکرپشن تو دوستو یہ تھی وکینسی جو میں نے آپ لوگ سائے شیئر کی ہیں یہاں پہ سیلوی پیکج بھی دوستو لکھا ہوا ہے سیلوی پیکج دوستو سکیل آف پے یعنی کہ چار لاکھ تیتیس ہزار نو سو پچاس سے لے کر آپ لوگوں کو کہا پانچ لکھ بتیز آد نو سو پچاس روپے تک سیلوی پیکج ہوگا اور اس میں آپ لوگوں کو کہے کہ دن کا جو بنتا ہے تیتیس ہزار پے تقریباً بنتا ہے دوستو یہاں پہ اکومیڈیشن یوٹلیٹیز ٹرانسپورٹ مکمل تفصیح لکھی ہوئی ہے تو دوستو مزید اس طرح کی اپ ڈیٹس اور انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ لوگوں کو اپلائی کرنے میں کہیں بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ لوگ مکمل رہنمہ ہی لے سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی وکینسز اور انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل ڈیلی جاب انفر کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ